کشمیر میں شاندار کامیابی ہے وزیراعظم صاحب کی قیادت میں اس کے اوپر وزیراعظم صاحب کو مبارک بات دی اس کے بعد وفاقی کابینہ نے وزیراعظم صاحب نے جو علی مین گنڈاپور ہیں مراد سعید ہیں علی محمد ہیں شاہی آر افریدی ہیں باقی لوگ ہیں جنہوں نے اس کیمپین میں حصہ لیا ان کی تعریف کی کہ جس طریقے سے انہوں نے کیمپین چلائی اور یقینی طور کے اوپر وفاقی کابینہ یہ سمجھتی ہے کہ جو کامیابی ہے تحریک انصاف کی کشمیر میں وہ وزیراعظم صاحب کی جو پولیسز ہیں ان کے اوپر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے اور توسیق کرتا ہے عوام کے اس فیصلے کی جس کے نظرے میں آج تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت میں ہے اس کے بعد فاتحہ خوانی ہوئی ان شہداء کے لیے خصوصاً وہ جو چار فوجی شہید ہو گئے الیکشن ڈیوٹی کرتے ہوئے کشمیر میں اور اس کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے کارکران جو وہاں پہ شہید ہوئے اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور جو زخمی ہیں ان کے جو علاج کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں اور جو تمام وزیراعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے اور جہاں پہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کے ملزمان کو لازمی دور کے اوپر گرفتار کیا جانا چاہیے پچھلے دو ہفتوں سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو اکسیسیف پروٹیکل اور سیکیورٹی ڈیوٹیز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ریپورٹ جو ہے وہ کابینہ کو آج پیش کی گئی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے کم اخراجات سیکیورٹی کے وفاقی کابینہ کے اوپر ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ اخراجات سیکیورٹی کے جوڈیشری پر ہو رہے ہیں تو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وفاقی دارالحکومت پولیس کی جانب سے صدر وزرازم گورنرز وزرعالہ وزرع مملکت مشریران اور معاونان خصوصی کی سیکیورٹی پر سات سو باسٹھ پولیس آلکار تقریباً جو ہیں وہ اس وقت تائنات ہیں چودہ رینجرز کے اور ایف سی پولیس آلکار ہیں ان کے اوپر جو کل سالانہ خرچہ یعنی جو وفاقی گورنرز میں باشمول وزرعالہ صدر کے ہو رہا ہے وہ سات سو ملین کا ہو رہا ہے جو جائج صاحبان کی سیکیورٹی ہے جو اسلام آباد میں ان میں تین سو ستتر پولیس آلکار ہیں اور اسلام آباد میں جو جوڈیشری ہے اس کے اوپر جو خرچہ ہے وہ دو سو ستاسی ملین ہو رہا ہے اور جو لہور ہے وہاں پر تقریباً گیارہ سو ترتالیس ملین خرچہ ہو رہا ہے یعنی ملاک جوڈیشری کے اوپر تقریباً چودہ سو ملین روپیہ خرچہ ہو رہا ہے اس میں کیپی سندھ اور بلوچستان شامل نہیں ہے تو جیجز کی جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ شاید سولہ سترہ سو ملین روپیہوں سے بھی اوپر جو ہے وہ چلا جائے گا اور اس کے بعد پنجاب پولیس کی جانب سے جو اوورال اخراجات ہیں وہ چار سو چھالیس ملین کے ہیں دلچسپ بات یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمارے جو سابقہ سیول اور پولیس کے جو ہمارے اہلکار ہیں یا جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو رٹائر پرائیم منسٹرز اور پریزیڈنٹس ہیں ان کے اخراجات تقریباً دو سو ستاسی ملین یعنی تقریباً تیس ملین کے اوپر تین سو ملین کے اوپر اخراجات جو ہیں وہ ان کے اوپر ہو رہے ہیں جو کہ رٹائر ہو گئے ہیں اور یہ اگرواج بن گیا ہے کہ جو یہاں پہ رٹائر ہوتا ہے سیکرٹریز اور آئی جیز اور وہ اپنے ساتھ بہت سارے اہلکار جو ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں اسی طریقے سے اہم سرکاری شخصیات کی سیکیورٹی پر کل ایک سو چھ پولیس اہلکار چار رینجرز اور سنتالیس ایف سی اہلکار تائنات ہیں اور ان کا خرچہ ایک سو نو اشاریہ سات ملین روپے ہے اس طرح کل جو ہے وہ دس سو اٹھانویں اشاریہ سفر آٹھ ملین روپے سالانہ اس وقت جو ہے وہ وفاقی حکومت کا سیکیورٹی کا خرچہ ہے پنجاب حکومت کا سالانہ خرچہ جو ہے وہ دو ہزار پانچ سو انتیس ملین روپے سالانہ ہے اور خیبر پختونخواہ پولیس جو ہے صرف پولیس ابھی اس میں اپسی اور باقی نہیں شامل وہ نو سو ترانویں ملین روپے جو ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب نے جو سب سے امپورٹن نکتہ جو اٹھایا ہے وہ یہ ہے فرائم نیسر صاحب نے یہ کہا ہے وفاقی گاوی نام میں کہ دیکھیں اگر ہم لوگوں کو یہ منانا چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکس دے تو سب سے پہلے لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ٹیکس وہ دے رہے ہیں اس کا جو خرچ ہے وہ ذمہ دارانہ طریقے سے ہو رہا ہے اور لوگوں کو یہ یقین آنا ضروری ہے کہ جو حکومت ہے اور جو خصوصاً جو وفاقی قابینا ہے اس کے اوپر اگر وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں اور اپنے پیسے ملک کو ٹیکس کی صورت میں دے رہے ہیں تو اس کے خراجات ذمہ دارانہ ہو رہے ہیں اور یہ ایک بنیادی اصول ہے جمہوریت کا اور اسی لیے وزیراعظم صاحب نے یہ جو ایک ایکسیسیو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا نظام وضع کرنے کا حکم دیا ہے وفاقی قابینا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک جو تھریٹ کمیٹیز کریٹ کی جائیں گی جہاں جہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے یعنی وفاق میں پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں گلگت بلتستان میں اور اب انشاءاللہ کشمیر میں جو کہ انڈویجولی تھریٹ اسیس کرے گی اور اس کے مطابق سیکیورٹی جو ہے وہ بندوست کیا جائے گا اس کے نتیجے میں اس فیصلے کے نتیجے میں ملینز آف روپیز جو ہیں وہ ان کی بچت ہوگی اور اٹرونی جنرل صاحب اور لاو منسٹر صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے جودیشری سے اس زمن میں بات بھی کریں گے اور ان کے مطابق بھی آگے بڑھا جائے گا کیونکہ جائش صاحبان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی ہمارے لیے بڑی پیراماؤنٹ ہے لیکن اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں وہ بھی ایک اہم جزو ہے اس ماملے کا اس کے بعد جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے اس کے اوپر بتایا گیا ہے ڈاٹو باور روان صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی ہے اور مزیراعظم صاحب نے اس کے اوپر یہی دیکھیں ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کم از کم پاکستان میں بڑے معاملات کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کو ایک کچھ منیمم چیزیں آپس میں تیہ کر لینی چاہیے اور شفاف انتخابات ان میں ایک اہم چیز ہے ہر دفعہ یہ ہو ہے آپ دیکھیں زمنی الیکشن آپ اپوزیشن ہار جائے گی وہ کہیں گے داندلی ہو گئی ہے اور جہاں جہاں پہ آپ الیکشن ہاریں گے وہاں وہاں پہ آپ کہنا شروع کر دیں گے کہ داندلی ہوئی ہے جہاں جہاں پہ آپ جیتے ہیں گے آپ کہیں گے نہیں حکومت کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے تو آپ کسی طریقے سے اپنا جو نیریٹیو ہے بیانیاں ہے اس کو آپ کسی طرف تو رکھیں اور اگر آپ زمنی الیکشنز میں اتنے الیکشنز جتنے ہوئے ہیں ان میں کبھی حکومتیں اس طرح الیکشن نہیں ہار دیں ہمارا جو پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک تنقید ہے کہ دیکھیں ہم تو الیکشن لڑتی نہیں جیسے مسلم لیگ نون اپنے زمنی الیکشن لڑتی تھی آپ پہ بس پارٹی الیکشن لڑتی تھی کہ پوری حکومت پیجھے کڑی ہو جاتی تھی اور وہاں پہ اتنا پیسہ جلا جاتا تھا الیکشن رہی نہیں جاتا تھا خود میرا الیکشن جو تھا دوہزار سولہ میں اس جو سارے لوگ جنہوں نے کور کیا ان کو پتا ہے کہ کیسے وہاں پہ الیکشن ہوئے تھے سو جب بھی الیکشنز کو آپ نے زمنی الیکشنز ہوتے ہیں ہماری یہ پہلی حکومت ہے پی ٹی آئی کی جہاں پہ ہم نے فری اور فیر الیکشنز کو یقینی بنایا ہے اور اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہم نے اپنے فورٹی نائن انچاس نقاط پہ مبنی اصلاحات رکھ دی ہیں آپ اپنی لے کے آ جائیں ہماری کوئی صحیفہ تو نہیں ہے کہ لازمی دور پر ہم ہی ٹھیک ہوں گے ہماری جہاں پہ غلط ہیں آپ اپنی لے آئیے اور بتائیے کہ اس کو اس طرح سے ٹھیک کرنا ہے اس پہ ہم آگے بڑھیں گے اور صبح بھی جس طرح سے میں نے بات کی تھی کہ اپوزیشن کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ابھی تک بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور انتخابی اصلاحات کے اوپر جو کمیٹی ہے ابھی سپیکر صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے ہیں آزربائیجان گئے ہیں وہ واپس تشریف لائیں گے تو یہ جو پارلیمان کی کمیٹی ہے یہ اس پہ مزید آگے بڑھے گی اور باقی بھی جو متنازع معاملات ہیں چاہے ان میں نیپ کا قانون شامل ہے اس میں جو الیکٹورل ریفارمز شامل ہیں اور اس میں باقی جو چیزیں شامل ہیں اس کے اوپر بھی ہم اپوزیشن کے ساتھ ایک سیر حاصل گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور ہم کم از کم یہ سنجیدہ ہیں کہ ان معاملات کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے ملک میں کاروبار کا غاز کرنے اور کاروباری صرف گرمیوں کے حوالے سے درکار سرکاری منظوریوں ان سی اوز اور ان او سیز اور دیگر قواعدہ ضوابط اور اس کے نتیجے میں کاروباری برادری خصوصاً نئے کاروبار کا اجراء کرنے والی افراد کی مشکلات کے پیش نظر کابینہ نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے سرمایہ کاری بورڈ کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کاروباری عمل کو آسان بنانے کے حوالے سے فرسودہ قوانین اور شرائط کو ختم کرنے کے لیے مجوزہ قانون سازی کرنے کے عمل کا اجراء کرے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہمارا ایک بہت بنیادی مقترہ ہے جب سے عبران خان کی حکومت آئی ہے اور ہم نے جو انٹرنیشنل انڈیکس ہے ایز ٹوڈو بزنس کا اس کے اوپر پاکستان بڑی تیزی سے آ گیا ہے اس سال بھی ہمارے ٹارگٹس ہیں اور ہم ایز ٹوڈو بزنس کے لیے مزید جو کام ہے وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں اسی زمن میں جو بینون ملک سرمایہ کاری کے معاہدوں کی حوالے سے جو نیا فریم بک ہے اور اس کی حکمت عملی کی منظوری دی گئی ہے جہاں پہ بہت سارے جو ممالک ہیں ان کے لوگ پاکستان آتے ہیں یہاں پہ ان کے کاروباری مسائل ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ریکوڈک میں باقی جو ہمارے کیسز ہیں ان میں بہت بھاری نقصان ہمیں اس میں جو ہے وہ ہوا اس میں تو خیر ماشاءاللہ سابق چیف جسٹس افتغار چوریز صاحب کا بڑا رول تھا جو آج پاکستان کو اتنی مصیبت پڑی ہے کہ وہ سارے پیسے جو ہمیں دینے پڑے ہیں لیکن اس میں ہم ایک ایسا نظام بنانا چاہتے ہیں جس میں کوئی ایک شخص جو اس طرح کا جو نظام ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائے کہ پاکستان کو بعد میں قانونی مشکلات جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے اور یہ معاملات پھر عالمی عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اس میں ایک تو نقصان ہوتا ہے پھر دو طرفہ تعلقات جو ہیں ان میں بھی جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ریڈ کرسنٹ سوسائیٹی کو جاپان سے پانچ ایمبولینس درامت کرنے کی اجازت دی گئی ہے یہ ایمبولینسز جاپان حکومت کے دارے سوسائیٹی پر پرموشن آف جیپینیز ڈپلومیسی ٹوکیو کی جانب سیتیا کی گئی ہے پانچ ایمبولینسز جو ہیں وہ انہوں نے ریڈ کرسنٹ حلال احمر جو ہے اس کو ڈونیٹ کی تھی اور اس کے اوپر کسٹمز ڈیوٹی جو ہے وہ اس کا معاملہ تھا اور اس کو اجازت دیا ہے کہ وہ آپ جو ہے یہ موالیں سیکٹری داخلہ کی جانب سے ای الیون سیکٹر میں ڈویلپمنٹ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کوٹ میں دائر پرٹیشن میں حدالت کے حکم نامے سے کابینہ کو آگاہ کیا گیا کابینہ نے سی ڈی اے کو حدالت کے فسطے پر عمل درامت کو یقینی بنانے کی عدائت کے ساتھ ساتھ ان معاملات پر غور کرنے کے لئے کمیٹی کے قیام کی منظوری دی جو ہفتے میں اپنی سفارشات پیش کرے گی دیکھیں ہوا کیا اسلام آباد میں جو کہ نیاز شہر تھا یہاں پہ گاؤں تھے ان گاؤں کو ایکوائر کیا حکومت میں اور اس کے بعد جن لوگوں سے ایکوائر کیا گیا جو مالکان تھے ان سے یا تو ان کو کمپنسیشن دی گئی یا ان کو پلوٹس دی گئے یہ انیس سو ستر پچھتر سے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں بدقسمتی سے ہوا کیا بلکہ اس سے بھی پہلے کئی تو معاملات ہیں جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ سارے یہ جو ہمارے گاؤں کے جو مقامی لوگ تھے ان کے رائٹس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اور ایک وقت کے ساتھ ساتھ ایک اتنا زیادہ یہاں پر اسلام آباد کے اندر زمین کی جو لینا اور کرنا ہوئے کتنا بڑا عذاب بن گیا کہ اس کو پھر وہ پورے کا پورا معاملہ یہ کرپشن میں نیپوٹیزم کے اندر چلا گیا ہے اور اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت ہی شاندار فیصلہ جو ہے کچھ پٹیشنز میں دیا ہے اور انہوں نے یہ وفاقی حکومت کو اور سی ڈی اے کو ہدایت کی ہے ان معاملات کو ایک شفاف طریقے سے آگے بڑھایا جائے اور وزیراعظم صاحب کے اپنے خیالات بھی بلکل یہی ہیں کہ جو غریب ترین لوگ ہیں ان کو اصل قانون کی جو حفاظت ہے وہ ان کو چاہیے ہوتی ہے طاقتور لوگ جو ہیں وہ تو اپنے کئی راستے نکال لیتے ہیں لیکن کمزور لوگ ہیں جن کے ساتھ قانون کو کھڑا ہونا چاہیے اور اسی زمن میں ہی اس ججمنٹ کے اوپر بھی بات جو ہے وہ کی گئی ہے نسیم حسین اور غلام شبیر یہ دو پاکستانی جو ہیں وہ یو اے بھیجے جا رہے تھے ایکسٹریڈیشن کے لیے لیکن ان کا ایجنڈا جو ہے وہ موخر کیا گیا ہے انسانی سمگلنگ کے روک تھام کے حوالے سے ایف آئی اے کے عملداری کو مزید موصل بنانے کے لیے پریونشن آف سمگلنگ آف مائگرنٹ سیکٹ ٹو تاؤزن ایٹین اور پریونشن آف ٹرافیکنگ ان پریزن ایکٹ 2018 کو ایف آئی اے ایکٹ 1974 کے شیڈل میں شامل کرنے کی منظوری دی گئی ہے چیک ریپبلک کے ساتھ دوری شہریت آلاؤ کی گئی ہے چیک ریپبلک نے ہمارے لیے اپنے قانون میں آمنمنٹ کی تھی اور چیک ریپبلک کا پہلے ڈوال نیشنلیٹی نہیں تھی چیک ریپبلک نے اپنے قانون میں آمنمنٹ کی اور اب پاکستان نے بھی آلاؤ کیا ہے کہ چیک ریپبلک کے ساتھ ہم دوری شہریت جو ہوئے وہ رکھ سکتے ہیں ایک بہت اہم ڈوالیپمنٹ میں کابینہ نے ملک کی پہلی نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دی ہے نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی ابھی بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جو پیگ آس کا میلویر ایکٹ ہوا دنیا بہت تیزی سے سائبر وارز کی طرف جا رہی ہے آج ہم ساری اپنی بینکنگ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ایٹی ایمز کی اوپر کر رہے ہیں بلکہ موبائل فونز کی اوپر کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ ہیک ہو جائے تو اس سے بہت بڑی پرابلمز جو ہیں وہ کریئٹ ہو سکتی ہیں لہٰذا دنیا میں سائبر سیکیورٹی ریجیمز جو ہیں وہ کریئٹ ہو رہی ہیں اور ہم نے اپنی پہلی پالیسی جو ہے یہ آئی ٹی منسٹری نے آج دی ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری ڈیٹا پرٹیکشن کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اوورال ایک سائبر ریجیم ہے ہماری اس کی پروٹیکشن کے لیے دو حصے ہیں ایک سائبر سیکیورٹی ہے اور ایک سائبر افینسز ہے جیسے جو افینسز ہیں وہ انٹیئر دیکھتی ہے اور وہ انٹیئر کے تحت ہوں گے پریونشن کا جو کام ہے وہ آئی ٹی دیکھے گی اور اس کے لیے یہ ایک بڑی کمپریہنسیو پالیسی جو ہے وہ ہم لے کے آئے ہیں اس کے بعد کابینہ نے حکومتی ایڈویٹیزمنٹ پالیسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کی منظوری دی ہے اس میں جو ایڈویٹیزمنٹ میں آپ کو معلوم ہے پہلی بار پچھلے تین مہینوں میں یہ ہوا ہے ہم الحمدللہ پہلی بار میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت زیرو پیمنٹس کے اوپر آؤٹسٹینڈنگز کے اوپر کھڑے ہیں پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ حکومت نے جو اخبارات ہیں ٹیلیوینز ہیں ان کو ہم جو ایڈویٹیزمنٹ دیتے ہیں ان کی پیمنٹس فوراں ساتھ ہوتی ہے اور کبھی اس سے پہلے اس طرح کا نظام جو ہے وہ وضع نہیں ہوا یہاں چھے چھے سال دس دس سال جو ہیں وہ لوگوں کو اداروں کو پیسے نہیں ملتے تھے ان کو تنخواہیں نہیں ملتی البتہ پیسے سارے ہم نے دے دی ہیں بات اب بھی کچھ ادارے ما شاء اللہ تنخواہیں تو اب بھی نہیں دے رہے تو اب دعائی کر سکتے ہیں کہ ہم جن کو سب کو پیسے مل گئے ہیں اگر جن کو کوئی پرابلمز ہیں تو وہ آ جائیں ہمارے پاس ان کی پرابلم بھی دور کرتے ہیں لیکن صحافیوں کو خصوصاً جو ہمارے ٹیکنیکل لوگ ہیں جو ہمارے جو ریپورٹرز ہیں یا کولمیسٹ ہیں یا انکرز ہیں ان کا تو پھر بھی ایکسس ہے وہ شور مچ آ سکتے ہیں لیکن جو ٹیکنیکل سائٹ کے اوپر لوگ ہیں آپ کے انیلیز ہیں آپ کے کیمرامین ہیں آپ کے ٹیکنیکل سائٹ پر باقی لوگ ہیں جن کا اس طرح کا ایکسس نہیں ہے ان کی تنخواہیں تو بہت تھوڑی بھی ہیں اور ان کو تو بالکل نہیں روکنا چاہیے تو اتنی بڑی ہم نے تقریباً مدد کی ہے اپنی گورنمنٹ کی طرف سے جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم نے کیا ہے اور اس کے لیے جو قانون سازی ہے وہ بھی ہمیں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ لانی پڑے گی لیکن اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ارگنائزیشنز کو خود بھی خیال کرنا چاہیے اور اپنے جو ورکرز ہیں ان کو پیمنٹ جو ہیں وہ فوراں جو ہے وہ کرنی چاہیے ایک اور بہت اہم پالیسی جو ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیجٹل ایڈویٹیزمنٹ اللاؤگ کیا ہے سو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو ڈیجٹل میڈیا ہے اس کو گورنمنٹ کی ایڈویٹیزمنٹ جو ہے وہ مجسر ہوگی میں جب دوہزار اٹھارہ میں انفرمیشن منسٹر بنا تھا تو میں نے فائنس منسٹری کو یہ لیٹر لکھار میں نے انہیں ارز کیا کہ اس وقت تقریباً تین چار ارب روپے کی ایڈویٹیزمنٹ ڈیجٹل ایڈویٹیزمنٹ ہو رہی ہے جو میرے خواہد میں اگلے دو تین سالوں میں ڈبل ہو جائے گی تو آپ اس کی اوپر اپنی پالیسی لے کے ہیں اب وہ دو چار سال میں ڈبل کیا ہونی تھی وہ چار ارب سے بڑھ کے پچیس ارب پہ چلی گئی اور ایف بی آر جو ہے اس نے اپنی تب ابھی تک اس کے اپنی پالیسی جو ہے وہ نہیں بنائی لیکن ہم نے ایڈویٹیزمنٹ کو ایڈوانس موڈ میں ہم لے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پروسس بنائے ہیں اور آسان کیا ہیں اس کے نتیجے میں ایک ریولوشنری چینجز جو ہیں وہ ایڈویٹیزمنٹ کے زمن میں ہم لے کے آئے ہیں اور ایک ٹرانسپرنسی کا جو پرنسپل ہے پہلی دفعہ جو پی آئی ڈی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ پیپر لیس ہے تمام کام جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہو رہے ہیں کسی کا جو بھی اشتہار دیکھنا چاہتے ہیں وہ جا کے اشتہار اپنے روز ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کس ادارے کو کتنے ملے کیا ہوا ایکورڈنگلی ہم نے جو ٹرانسپرنسی لے کے آئے ہیں اس کے بعد ہم نے ریٹس ایڈیسمنٹ جو ہیں وہ کی ہیں اور ہم نے جو پیمنٹس ہیں ان کو ہم سکیئیویل کے اوپر لے کر کے آئے ہیں اور اب انشاءاللہ یہ جو لیے اس کے ساتھ کابینہ نے کمانڈر رہت احمد آوان ستارہ امتیاز ملٹری کی بطور منیجنگ ڈریکٹر کرنگی فشریز ہاربر اٹورٹی کراچی کی تائناتی کی منظوری دیا لیکن ساتھ ہی یہ ہم نے کہا ہے کہ اس کو جو ایڈویٹسمنٹ ہے اس کو بھی ذرا پی ایم صاحب نے کہا ہے کہ ان کو دیکھیں کہ جو لوگ ہیں ایڈویٹسمنٹ میں وہ کیوں زیادہ لوگ جو ہیں وہ نہیں آ رہے کابینہ نے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کانسل کے بورڈ آف گورنرز کی تائناتی کا جائزہ لیا ہے چیف ماہر شماریات چیف سٹیٹسشن کی تائناتی کا ایجنڈا موخر کر دیا گیا ہے ہائیڈرو کاربن ڈویلیمنٹ انسٹیوٹ اور پاکستان کے بورڈ آف گورنرز میں چار ممبران کی منظوری دی گئی ہے مہین رضا خان سید فراست شاہ ڈورٹ عبداللہ ملک اور شاہد سلیم خان اس میں شامل ہے جینیکو ہولڈنگ کمپنی لیمیٹڈ احمد تیمور ناصر ڈریکٹر اور ممبر او جی سی ایل بورڈ آف ڈریکٹرز کو مستقل چیف ایجیکٹیو کی تائناتی تک عارضی طور پر چارج دینے کی منظوری دی گئی ہے جینیکو ہولڈنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈریکٹرز کی تائناتی کی منظوری دی گئی ہے کابینہ کمیٹی پر اتبانائی کے پندرہ جولائی دوزار اکیس کے جلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توسیق کی گئی ہے اس میں جو نشات کا جو آئی پی پی ہے اس کے بارے میں نیاب نے لیٹر لکھا تھا کہ جتنا پیسہ آٹھ ہر ابروپے کا ان سے نیگوشیٹ کیا گیا ہے اتنا ہی پیسہ ان کی لیبیلیٹی بنتا ہے تو روکا جائے اور اس کے ساتھ اب ری نیگوشیشنز جو ہیں وہ ہوں گی کابینہ کبیٹی پر اتبانائی کے پندرہ جولائی دوزار اکیس کے جلاس میں لیے گئے فیصلوں کی جسا میں نے منظوری دی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے سولہ جولائی دوزار اکیس کے فیصلوں میں جو توسیق ہے اس کی کی گئی ہے اس میں جو سب سے امپورڈن فیصلہ ہے وہ ہے جو نیکس جنریشن موبائل سرویسز سپیکٹرم ان پاکستان جو سپیکٹرم ہے اس کی آکشن کے منظوری دی گئی ہے بہت بڑا یہ مطالبہ تھا موبائل کمپنیز کا بھی اور ان کا بھی کہ پاکستان میں سپیکٹرم ریلیز نہیں کیا جا رہا سو آفٹر ای ویری لانگ ٹائم جو سپیکٹرم ہے اس کی آکشن کی جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے چینی کی قیمتوں کے جو اضافہ ہے اس کو چیک کرنے کے لیے تیس نومبر دوزار اکیس تک سیلز ٹیکس کا جو نفاظ ہے وہ ایکس میل پرائس کیو پر جو ہے وہ کیا جائے گا